سوات کے سیاحتی مقام اتروڑ میں سلاب کئی مکانات دکانیں اور ذرہ زمین اور فصلیں بہا کر لے گیا سڑکی بحالی میں تاخیر مقامی افراد کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ہم نیوز شیرین زادہ سے آج اس وقت میں اتروڑ میں موجود ہوں اور اتروڑ میں ہمارے ساتھ یہاں کی جو نازم ہے دلدار حسین وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ان کو مسائل کے حوالے سے اچھی طرح پتہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے ڈونرز کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا کیا مشکلات ہیں سرام آپ کو ویلکم کرتے ہیں اب ہمیں ٹیم دے رہے کیا کہیں گے اس حوالے سے شیرین زادہ بھئی دو ہزار دس میں بھی یہاں پہ فلڈ ہوا تھا تو انہوں نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا یہ دو ہزار بائیس کا جو فلڈ آئے لوگوں کی جو بھاغات تھے جو زریع زمینیں تھے وہ سارے کے سارے بہ کر لے گئے اور ات روڈ کا تین حصہ دریا برت ہوا ہے ایک حصہ پہ ہیں وہ بھی ان کی کچھ روڈیں تھے وہ بھی ختم ہیں بدقسمتی سے یہ ہی ہے کہ ہمارے جو روڈ کا نظام ہے وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ بز موت کا کونہ ہی بنا دیا ہے بہان کے مقام پہ یہاں پہ ایک روڈ بہت زیادہ خطرناک ہے ایک اوج کے پل کہتے ہیں وہاں پہ ایک چڑھائی ہے وہ بالکل موت کا کونہ بن گیا ہے ہمارے جو سین ایڈبلیو کے موقع میں تھے انہوں نے ٹھیکیدار کو تو آرڈر کی ہیں لیکن اس پہ چکن بیلز نہیں ہے کہ یہ روڈ کیسے بناتے ہیں کیا ہے بارین کا جو مین روڈ ہیں سرجی اس پہ ہم نے سنا ہے کوئی ایف ڈبلیو اے این ایچ اے وہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن لامبٹ کے مقام پہ ہمارے اتروڈ کے بھی ایک گاڑی وہاں پہ گری ہیں سات گاڑی اور بھی گری ہیں لیکن ہم پوچھ لے کہ کس سے فریاد کرے کس حکومت کے دروازے پہ ہم جا کر کڑے ہو گے ان سے فریاد کرے کہ ہمارے فریاد سنے سرجی میں سوات کا آخری یونین کونسل اتروڈ پہ ہوں یہاں پہ ذری زمینے تھے وہ تو ختم ہو گئی سبزی سمیت تو ہمارے پاس اتنی پیسے بھی نہیں ہیں اور آگے موسم بھی خراب ہو رہا ہے پرحباری کا موسم ہو رہا ہے یہ سڑک کی یہی آلت ہیں راشن یہاں پہ لوگوں کے پاس نہیں ہے میں تو اپنی نیچے ہلاکے سے بھی اپیل کروں گا جو مویخے رذرات ہیں وہ یونین کونسل اتروڈ اور گبرال گجر گبرال میں جتنی بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو میں تو اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ آ کر یہاں پہ مدد کیجئے بہت شکریہ ناظم صاحب کے بات ہے آپ نے جانی انہوں نے مخیر رذرات سے بھی اپیل کی ہے اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا روڈ ہے اس کو جل اجل جی کیا جائے اور جتنی بھی مطلب ڈونرز ہیں وہ بھی کوشش کرے کہ اتروڑ اور آس پاس علاقوں میں جتنی بھی متاثرین ہیں تاکہ ان کو امداد پہنچ جائے عدوائیات کی ضرورت ہے اشہ خردنوش کی ضرورت ہے اگر مخیر رذرات اس طرح بھی دوجود ہے جتنی لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں اگر ان کو مطلب ایک دو گھر بنا دے یا تین گھر بنا دے جتنی لوگوں کو وہ اپنے پاؤں پر کڑے کر سکتے تو یہ ضروری ہے جے خیر پور میں توفانی بارش اور سہلاب کے ایک ماہ بعد بھی تین فٹ سے زائد پانی جمع ہے